یہ سب تمہاری ذمہ داری ہیں بقار ہاں میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور کوئی بھی مجھ سے کسی کام کی کوئی تابقہ نہ لکھے بقار یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے بقار میں تو تمہیں پہلی نظر میں پہچان بھی نہیں سکی اتنے کمزور ہو گئے ہو یہ تم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے باپ کے حالت کیا حال ہو گئے ان کا پوچھے نا پوپو ان سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم تو انہیں سمجھا سمجھا کر تھکے ہیں لیکن ہماری تو کوئی بات نہیں سنتے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پوپو آفس تک جانا چھوڑ دیا انہوں نے اپنے کمرے میں بند بیٹھے رہتے ہیں لاؤنج میں ہم سب کے درمیان بھی آ کر نہیں بیٹھتے ہیں اگزیکلی پوپو ہم سب لوگ ان کو اتنا انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر آ کر ہمارے ساتھ ناشتہ کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں اگر کیا ہو گیا تم کو تم تو اتنے ملنسار خوش دل تھے خود بھی خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے والے انسان تھے کیا ہو گیا تمہیں سپرا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ایک منحضہ کا دنیا سے جگہ جانے سے کہ تمہاری دنیا خالی تو نہیں ہو گئی ہے ہے ساید سامنے لیے ان بچوں کو کیا قصور ہے آخر ماں کو تو کھو دیا انہوں نے باپ بھی الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے گا جیتے جیتے ان کو کیا حال ہوگا کہ تمہاری ذمہ داری ہیں تمہیں ان کو سنبھالنا ہے اور یہ میری چھوٹی سی گوڑیا شان سے جان اپنی چھوٹی سی اپنی ماں کو کھو دیا لیکن باپ تو زندہ ہے نا باپ کو اس کا سہارہ بننا چاہیے سارے بچوں کا سہارہ بننا چاہیے یہ سب تمہاری ذمہ داری ہیں وقار آپ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور کوئی بھی مجھ سے کسی کام کی کوئی تابقہ نہیں لگتا وقار وقار آچھا پوکو آپ رکو تو سئی آرام کرنے کیا ہو گیا اس کو بہت غلط بات ابھی ان لوگ سمجھاتے کیوں نہیں آچھا سامنے کا مجھے کہتے ہیں جی حرام مانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے ایئر وائی کے درامیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھانکیو موسیقی 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 موسیقی